جی اسلام علیکم کیا آج جالیں سب دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ خیریوں سے ہوں گے بس ابھی مورننگ میں اٹھا اس وقت آپ کو پتہ ہے دبائی ٹور پہ ہم رات ایمنٹ تھا الحمدللہ بہت زبدستہ اللہ کا شکر ہے اس کی بھی اپڈیٹ کہلیں کہ نیکس ویڈیو میں آئے گی آپ کو یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی پیار محبت کرنے والوں کے لیے اور یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ الحمدللہ جی ایف ایس کو سعودیہ لے کے گئے تو اتنا اچھا ایمنٹ آپ لوگوں کا پیار محبت دیکھ کیا ہے اسی طرح دبائی میں کل ہم نے کیا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے جو کہ آپ فائل یا پلوٹ کی سیکری دیں اس کے اوپر آگے بھی میں بے شمار مرتبہ بات کر چکا ہوں اس کی ایک جی ایف ایس ہے یہ گلو برک ملتان ہے اب اگلی آگئی ہے اسی ہو سی ملتان گلو برک میں ہم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آپ نے کبھی بھی کمپنی کے ایمپلائی سے پلات نہیں لینا اب اس میں ایمپلائی وقتی طور پر کہتا ہے کہ یہ ڈیلر میرے خلاف بات کر رہے ہیں جبکہ وہ ایمپلائی ہے اللہ معافی دے ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ وہ کوئی ایک چھوٹی ذات کا معاملہ ہے ایسی نہیں ایمپلائی کا مطلب ہے کہ آج اس مہینے سیلری ملی اگلی مہینے سیلری نہیں ملی کھلی ولی کو اس کو فارغ کر دیا جائے گا یا اس کو کمپنی اس کو ورک اچھا نہیں لگا کمپنی اس کو فارغ کر دے گی آپ نے جب اس سے پلات لیا ہے کل کو کوئی کمپنی میں پرابلم بن جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کو آپ جا کے کہیں گے چاہے آپ اس کے چچے کے پتری کو نہ ہو آپ جب اس کو جا کہیں گے کہاں جی فلاں والد فلاں ہم نے آپ سے پلات لیا تھا بھائی میں تو کمپنی چھڑ چکے ہیں کمپنی بڑی بغیرہ سی کمپنی بڑی ایمی سی کمپنی نے ایک کی تا ہے اس لیے میں کمپنی چھوڑ دی جی ان بس دعا کرو کچھ معاملات ہویاں تو میں توڑے معاملات حل کروا دا گا یہ آپ کو ایک چیز ملتا ہے یہ ایک پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو کہ شاید اب جس کمپنی میں ہم کام کریں ہو تو لوگوں کو ناکواز گزرے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمپنی کا ایمپلائی ہے اس سے وقتی فائدے کے لیے جا کے مت پلاڑ لیا کریں وہ کمپنی کا ایمپلائی ہے کمپنی نے اس کے ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ ہمیں سیل لے کیا اس نے ہمارے خلابی آ کے باتے کرنی ہے اس نے ادھر ڈیلر جو ریجسٹرڈ ہیں اس کے خلابی جا کے باتے کرنی ہے اور اس نے جا کے کہنا ہے کہ چھوڑو جی پی والوں کو مارگیٹ میں نام نہیں ہے جبکہ اس اللہ کے ولی کو یہ نہیں پتا کہ بندے خدا کے جس بندے کے پاس تو جا کے بیٹھا ہو گیا اگر وہ جی پی کا نام لے رہا ہے تو وہ کسی محبت میں لے رہا ہے یا ہم اصد کام کر رہے لے رہا ہے تیرے ایک دن جا کے کہنے سے وہ ہٹنے نہیں لگا تیرے ایک دن جا کے یہ بات کرنے سے اوٹا تو اپنی عزت گوا رہا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں چھوڑنے لگا تو نرگس کا بیٹا نہیں ہے فلم سٹار جو نرگس ہے تو اس کا بیٹا نہیں ہے کہ یا تو اتنا خوبصورت نہیں ہے یا تجھ پر ایسی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی کہ بندے کہیں کہ یار اس نے جو بات کر دی ہے یہ مختان ہے چھوٹا سی مارکیٹ ہے خلاف کمپین کرنے کا بھی بلکہ خلاف بات کرنے میں میرا یہ تیور رہا ہے میرے خلاف جس نے بات کیا میں کہتا ہوں یار لگا رہے ہیں تو وہ ہماری ایڈورٹائز کر رہا ہے میں وہ نیگٹیو کہیں نہیں جاتا لیکن میں اپنے ویورز کے لیے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے دیکھنے والے ہیں پیار مغد کرنے والے ان کو یہ باتیں بتاتا رہا ہوں کہ بھائی کمپنی کا نمائندہ دیکھ کے بھا کے نہ پس جانا چاہے وہ جی فیسے ہو چاہے گلکھر ہو چاہے ہیسٹر نہیں کیوں نہ ہو کمپنی کا نمائندہ آپ کے پاس آیا آپ کو بڑی بڑی باتیں چل کرے چلا گیا میں کمپنی کے اندر بیٹھا ہوں میں آپ کو دو دن میں فائل کلوز کروا دوں گا میں یہ کرا دوں گا بھلے وقتی طور پر آپ کو بلائج کر دے گا لیکن وہ آپ کی منجیٹ ہو کے جب چلا جائے گا تو کل کو کمپنی میں اونج نہیں چاہے گی تو آپ کو کون ملے گا جو نیا نمائندہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو یہ کہہ سر وہ تو ان کا کام تھا وہ کر گئے میں کیا کر سکتا ہوں میں تو کمپنی کی یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں آپ کمپنی کو کریں گے بروج کمپنی کے یہ نمائندہ بیٹھا ہے وہ آپ کو کر دے گا تو آپ کو ماما تھی ہیں سب کچھ گوا چاہ رہے گا پنجابی میں کہتے ہیں جی ایف ایس کی جان پر میں ایکزیمپل دیتا ہوں جی ایف ایس میں جی ایف ایس نے اپنے نئے لونڈے رکھے مارکیٹنگ کے لیے تو یہی کام تھا نا وہ آتے تھے ہمارے ڈیلرز نظر آ رہے ہیں اب آپ ڈیلرز کے پاس جا رہے ہیں کہ یار یہ میری فائل ریٹن کروا دو میری فائل اڈجسٹ کروا دو میرا ماملہ لکھوا دو سیم یہ کام گل برک میں کہ آپ جب گل برک میں ریٹ اب تھا تو بہت سارے اس میں چلتے پھرتے ایپلائی انوال ہو گئے جب کام ڈاؤن ہوا وہ سارے گیپ چھتری سے پنچی اڈ گئے اب آپ جب جاتے ہیں تو آپ وہ لوگوں کی تو عزت ہے جنہوں نے ڈیلر سے مال لیا ہوا تھا وہ ڈیلر کو جا کے کہتے ہیں بھائی میں نے دوسرے لیا تھا اس کا حل نکال کریں جبکہ وہ دوسری کسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس option نہیں ہے کسی پاس جانے کا تو سیم اب یہ کام اسٹرن میں سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اسٹرن میں بھی ایسی چیزیں ہیں کمپنی کے امپلائے ہیں کمپنی نے نے کہا جی ایسے نہیں ایسے کریں اس کی اب بھی پریکٹیکل ہو چکا ہے اس کا بھی اب جو ٹیم کام کر رہی ہے اس سے پہلے جو ٹیم تھی جن لوگوں نے ان سے بھال کھریتا ہے وہ جا کے ٹرائے کریں کہ آج وہ کمپنی میں کر جاتے ہیں تو کیا انہیں ان کا وہ پروٹوگول ہے کیا انہیں وہ چیزیں مر رہی ہیں جو پہلے تھی نہیں وہ کمپنی ایمپلائے تھے کمپنی ان کو اچھی اپرچونٹی ملی انہوں نے ماریا سلف تھے اگلے کار آپ کہاں پر کھڑیں جو پیسے لگا چکے تھے آپ نے کیوں کہا تھے کمپنی کا بندہ ہے اب وہ بندہ کیدھر گیا کھلی بھلی ہو گیا پیچھے کون بچا ہے ڈیلر کمپنی کا مالک کوئی بھی کمپنی کمپنی کے مالک کے علاوہ کمپنی کا ایمپلائے جو مردی کہتا رہے آپ وقتی فائدے کے لیے اس کے ٹارگٹ اچھیف کر گئے باقے جا کے پھست ہو جاتے ہیں کل کو کمپنی کے مالک کے علاوہ کوئی دوچگہ بندہ آپ کو ابلائیج نہیں کر سکتا دوسرا بندہ ابلائیج کر گیا صرف ڈیلر ڈیلر کو پتا ہے یہ میرا انویسٹر ہے میرا انویسٹر ہے اگر کمپنی کوئی چولے مار رہی ہے کوئی بھی کمپنی ہو تو میں نے اپنے انویسٹر کو ابلائیج کرنا ہے میں اس کو اونچ نیچ کر کے اپنا نقصان کر کے اس کو سال لے کے چلوں گا ایمپلائے نہیں کرے گا ایمپلائے کو سیلڈی بچارے لینے نہیں ہیں اس کو جتنی ملی اس نے ماریا سلف اگلے کا تو اس لیے خدارہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے آگے خلافہ کوئی بات کرے تو ہوتے چکڑ کے تھپڑ ماروں نیور میں یہ کہہ رہا ہوں اور کہتا ہوں میری پیچھلی ویڈیوز میں کہ بھائی وقتی فائدے کے لیے کسی بھی کمپنی کے ایمپلائے کے بھکاوے میں مت آئیں پراپٹی کی ڈیلین میں وقتی فائدہ ہوگا دس بیزا چھوڑ دیں گے آپ کو فائل جلدی کلوز کروا دیں گے باقی معاملات کر دیں گے لیکن کل کو جب مہنچ نیچ ہونی ہے تو وہ پھر انہیں نظر نہیں آنا انہوں نے کہنا اسی کی کریے اسی تا کمپنی چھڑتی کمپنی تا ہی بڑی بغیرسی فرانسی ٹیم سی چاچا جی میں تھا اسی لیے کمپنی چھوڑتی تو اسی خونکی کرتا دیو چاچا جی نے کہنا یارو تو آپ کمپنی چھڑتی پھر تھا ان چاچا جی نے ہم سائنے جنہیں جنہیں جی پی تو فائل لگی ہوئی وہ نے کہنا جی میں تھا جی پی ویالا کو لے گیا انہوں نے منو آپ فائل لگ کے میری ایڈجسمنٹ کر دی آپ پیسے دے تھے سیم جی ایفیس میں ہو رہا ہے الحمدللہ جی ایفیس میں ہم نے اپنی ایمپلائی کو سوری ایمپلائی جو اس لیے یہ تمہید یہ تقریر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے خدارہ خدارہ کمپنی کے ایمپلائی سے بچیں اس کی بات ضرور سنیں وقتی فائدے کے لیے اپنے نقصان نہ کریں کل لوں گا اس پلات کا مائی باپ کوئی نہیں مننا یہ چار سال کا نکاح ہے آپ کا سوسائٹی کے ساتھ پلات حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد پھر اگلا نکاح ہے اس کو ڈیویلمنٹ اور فردہ چیزیں اس چار سال کے اندر وہ ایمپلائی کوئی بھی کسی کمپنی میں نہیں رہتا اس کو جہاں بھی اچھا آپشن ملتا ہے وہ موق کر جاتا ہے کیونکہ سیلری اچھی میرے ہوتی ہے بچتا ہے تو صرف کمپنی کا مالک ہاں کمپنی کا مالک آپ کو آکے کہ بھائی میں یہ پارٹ اتنے میں دے رہا ہوں اس میں یہ یہ کر دوں گا میں کہتا ہوں لے لے اس سے کیونکہ وہ مالک ہے اس نے کل کو سوسائٹی میں رہنا ہے اس کے نیچے جتنے لگڑ بگڑ ہیں لگڑ بگڑ مادرت جو ایمپلائی ہیں لگڑ بگڑ یہ ان کے لیے جو آکشتانیہ کرتے ہیں جو اچھے ایمپلائی ہیں اچھے ہیں لیکن انہیں بھی لیفٹ کر رہے ہیں اور جو لگڑ بگڑ ہیں جو وقتی کئی مارکیٹ میں پڑ رہے ہیں اور معاملات کر رہے ہیں ان سے بچیں دعا میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد پاک پوچ پائندہ باد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دبائی کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے اور ہماری پرموشنز ایکٹیو ہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بی ایک کے نمبر پر رابطہ کریں اللہ حافظ